دیکھیں ہم اس وقت ابراہیم حیدریم اور زگاں کھڑے ہیں جہاں پر کل اس وچارے مظلوم نے کہ جو سرمایہ داروں کی بے اسی جو حکمرانوں کی بے اسی اور اب تو یہ باتیں کی جارہی ہیں کہ اس کو سکون چاہیے قبرستان چلے جاؤ تو اس غریب نے اپنی فیملی بے اتنا بھی بوجھ نہیں دالا کہ میں اگر گھر میں اپنے آپ کو آگ لگاؤں گا تو کہیں وہ میرا کمبل تکیہ لحاف نہ جل جا جو ایک دو گھر میں پڑے میں اس کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ بچوں نے زیادتی کر دی تھی باپ کے ساتھ اس کے چچا بھی مجھے بتا رہے تھے میں نے کیا زیادتی کی بچوں نے سویٹر مانگ لیا صبح اسکول جاتے تھے سردی لگتی تھی دوب منڈے کا مقام ہے لوگوں کے لیے یہ وہ جگہ ہے قبرستان کے بیچوں بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر اس نے آکے اپنے آپ کو جلایا یہ وہ بوتل ہے پیٹرول کی چھپکی ہوئے اس کے علاوہ یہ اس کے کپڑے پڑے میں وہ اس کی کمیس پڑی ہوئے یہاں سے پھر جلنے کے بعد جب اس کے جسم میں آگ لگی وہ بھاگا ہے تو وہ گیا ہے ادھر سے ہوتا ہوا نکلا یہ قبرستان کے بہت پیچھے بہت پیچھے ہم موجود ہیں قبرستان کے یہ یہاں پر یہ اس کی شلوار پڑی ہوئے جلی ہوئے یہ اس کی شلوار ہے پوری سب جلی ہوئے یہ اس کے بعد پھر وہ یہاں سے بھاگتا ہوا گیا ہے آگے تک اور وہ آگے جا کے پھر لوگوں نے اس کے اوپر مٹیوٹی ڈالی اس وقت تک ساٹھ پینس سٹھ پرشنٹ جل چکا تھا اور بس یہ افسوس کا مقام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو جن کو خدا نے دیا ہے لیکن ان کو رحم نہیں آتا حکمرانوں کے لیے تو ڈھوپ مڑنے کا مقام ہے کہ لوگ روٹی کے لیے اور کپڑے کے لیے اپنے بچوں کے بھوک پوری نہیں کر پا رہے ہیں ان کو کپڑا نہیں دے پا رہے خودکشی کر رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہیوی بائکس لیں تو ملکی اچھی تصویر جائی اٹھالیس لاکھ روپے کی موٹر سائیکل دھائی کروڑ کی گاڑی کوٹیاں رات میں آئیاشیاں مجرے اوہ بھائی لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے شرم کر لو کبرستان کے بیچوں بی سجاد گھما دکھا وہ کبرستان کہاں سے شروع ہو رہا ہے اپنے آپ کو بیچ میں لاکے جلا کے مار رہا ہے تاکہ کچھ دیکھیں نا روٹی کے پیچھے لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آ رہی رسوہ ہو رہے ہیں لوگ زلیل ہو رہے ہیں اگر کسی وہ غیرہ شرم ہے شیئر کرو ٹیک کرو ان حکمرانوں کو باتیں کرتے ہیں اب آئیں گے اس کے گھر میں اس کے باپ اور بھائی کے ساتھ تصویریں کچھوائیں گے اور لگائیں گے اپنے پروفائلوں پہ